ایک بات اسے سمجھنی ہوگی کہ اس کا ریلیشن اس کے مالک سے ہے اور وہ جو ریلیشن ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پرٹیکلر ایجنڈاز ہوتے ہیں اور وہ ایجنڈا اس میں انوالوڈ ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرٹیکلر مقصد کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے اسلام نے سکھایا کہ کوئی مقصد مت رکھو سوائے اللہ کی رضا کے ایک وہ ہی مقصد ہونا چاہیے اب ایک بات یہ ایک طرف تو بالکل صحیح ہے کہ میڈیا کا پریزنٹیشن ہمارے پاس بہت ہی ویک ہے ہم میڈیا میں مانے ہوئے کمزور ہیں اور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کئی سارے ایسے کیریکٹرز کو ہائلائٹ کر کے لائے نہیں جا سکتا جب صورتحال یہ ہے تو اس میں ایک اور سلیوشن ہے ایک سلیوشن یہ ہے کہ اچھی چیز کو اتنا زیادہ کر دو کہ اسے کوئی کہے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ سب سے زیادہ بھکاری پارسی کمیونٹی میں ملتے ہیں تو اس بات کو کوئی ماننے والا ہے نہیں ماننے والا ہے کیونکہ ایک جنرلی نون بات ہے کہ ان میں تو شاید ہی کوئی ملے گا اب اگر ہماری چیارٹی اتنی عام ہو جائے چاہے پڑوسی ہوئی ہو کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو چاہے سوسائٹی کے لیول پر چاہے بلڈنگ کے لیول پر چاہے ایریا کے لیول پر چاہے کمیونٹی کے لیول پر ہر انسان اس کے ساتھ اس کو ہیلپ کرنے کی کوئی کوشش کی جائے اور ہر انسان یہ سوچے میں کیا کر سکتا ہوں یہ خیرہ امہ کا لقب ملا ہے اس امت کو تو اگر ہر کو یہ سوچے تو بہت زیادہ چھپا نہیں سکتے ہیں اس بات کو یہ بات تو کہیں جا کر اوپن ہونی ہونی ہے لوگوں کا ایک پرسیپشن کریئٹ ہونا ہی ہونا ہے